ماشاءاللہ جزاک اللہ اور بارے سامنے زاکر اہل بیت سید علی رضا شاہ صاحب شہرازی آپ سہیوال پڑھ دے پہل انہیں دے پاس زاکر اہل بیت نیاز دی اپیلے جو اس بے توفیق ملانی کھون دیکھو سلوات بڑھو محمد والب محمد ازاد سورہ فاتحہ للرباہ ممنین والممان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وکل ولیہ کل حجت ابن الحسن اسکری علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلواتو کا علیہ وعلا بائی فی آجی ساتھ وفی کل ساتھ ملیہ وعافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وائنہ حتاؤ تسکین وردکا تاون وطمتیو فیہا تبیلہ یا رب محمد وعالم محمد صلی اللہ علیہ وعالم محمد میں کیر دی نوکری جتنے مولا دے مدہ پڑھ گے نونہ دی نوکری میرے بات جتنے پڑھنا لے نونہ دی نوکری بھار گاچ کبھول تے منظور جو جو بندہ جت ہو جت ہو جت نے جتنے قدم چاہ کے ٹور رہے مولا عبادت شمار فرما جتنے بیمارن شفا تا فرما بےولادن مولا دے نرینا تا فرما تنگ دستان دی تنگ دستی دور فرما بانیاں نے مجلس دے رزق چیزا فرما جتنے مرہومین بانیاں دے دھوڑے میرے دنیا چھوڑ گن سب دے ترجاہ پلند فرما بے گناہ قیدی انوکریتو رہائیتا فرما اس وقت تک کسے موت نہ دیں جب تک تیری ذات راضی نہ ہوئے اس وقت تک کسے موت نہ دیں جب تک چودہ دا زوار نہ پڑ جاوے سارے رل کے اکسو میر اللہ اس پھوڑی دے وارس دا ظہور جلد ہوئے حق تے باطل دا فیصلہ ہوئے کافر تے منافق دے پہچان ہوئے مریے حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے دامن پنیا تے باران دا ہوئے حد تسان گناہ گاران دا ہوئے سلوات ایسی پڑو آواز نجف تک جاوے اللہمہ صلی اللہ تیرے ذین بیدار کرن واسطے چار سترہ پڑن لگا میں میار محمد کو گرانا نہیں چاہتی میری دوسری حاضریت جا تھا ممبر تھے میں پہلی دفعہ آیا نہیں تینا میں زاکری ملوانی تسی میرے حکس دعا کرسو میں دوڑے حکس دعا کرسو شہر ہے مدینہ سید سونے بس دن دن حجرت دعا دعا کیا پڑھ دا جدو رحمد العالمین مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے پھر مکہ دے حلات تھوڑے عجیب ہو گئے ازابِ الٰہی آیا جو بڑا عرصہ مکہ چھوڑ بارش نہ ہوئی تو جو ہے میرے پاس 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 لوگ کٹھے ہو گئے مشاورت کی تھی فیصلہ کی تا ایک بندے نوا دن تُو ہے نبی دار رشتے دار سورہ جنہاں سمجھ نہیں تینہ سی کہ ڈاچی تیار کر کے دینے ہاں لٹھے رسول پوے نیا تو مکہ چھوڑ مدینہ جاتے جا کے رسول دے گھر بے کے دعا کروا اللہ دا نبی دعا کرسی مکہ چھوڑ بارش ورسی بانے دی بستی گھلے ہوں کو بندے نو پھوڑا دیتا جا گئے پھوڑ بہندے لوگ ہیں دیا کھلا کے اسی بڑا سونہ سونس پایا ڈاچی تے جڑے آمکہ تو مدینہ آیا اس ویڑے جیدہ پیر آیا جیتے قرآنی آیا دی بارش ہونڈی آئی سبحان اللہ سبحان اس ویڑے جیدہ کھلویا زفر جیتے قرآنی آیا دی رمج مونڈی آئی ایک بستر خالی وے کے اس بستر تے پہ گیا سکی دھی باگ میں ابھی باپ پیونو پیادیے بابا یہ جگہ چھوڑ دے یا علیہ دی یا لو بڑے حیرانگی نالے اسے کہا میں تیرا پیونو ہاں سفر کر کے آیا پانی پچھے آیا پیاد یہ جگہ چھوڑ دے ہاتھ یہ بابا مجبوری ہے ہاتھ یہ کیڑی مجبوری دی پیود یا کچھ اکھ پاگ پیا دیے میں میارے محمد کو گرانا نہیں چاہتی حق کی بات میں ہرگز چھپانا نہیں چاہتی بھولیا نہیں پھر دور آ رہا میں میارے محمد کو گرانا نہیں چاہتی حق کی بات میں ہرگز چھپانا نہیں چاہتی آ دیے زوجہ ہوں نبی کی میں نبی کی جگہ پر لانت کے پلندے کو بٹھانا نہیں چاہتا زوجہ ہوں نبی کی میں نبی کی جگہ پر لانت کے پلندے کو بٹھا فقر کی دگروں اللہ نے سنو علی جیسا امام اتا ایسا امام ہے جیڑا ایک وقت اچ عادل بھی ہے اسے وقت اچ کریم بھی ہے پڑھنا میں اتنا ہے جتنا تو سننے ہے جتنا تو چپ کر گیا میں بھی جانے یہ آئی عادل بھی ہے کریم بھی عادل بھی ہے کریم بھی انصاف بھی کر دے کریمی بھی کھین دے میں نے نے چور زفر جس چوری کر لئی بڑا ہی عرصہ پریشان رہا پریشان اس واسطے رہا بھی اچوری دی سزا اگر دنیا تے مل جا بھی تے چنگے اگلے جہان کوئی شہدے ہی نہیں سگدہ اتھے پکڑے آ گیا اوہ وڈا نٹسام سام 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 اٹریا اس جاتے آیا جتے سونے ممبر دے اس نیندہ پاک بابا بیٹھے سفن چیر دویا ممبر دے سامنے آگے دے یا علی میرا سلام بادشاہ کہا میرا بھی سلام دیلا نراز دے لی جان دے لی کہ خیر ہی کی میں آئے بادشاہ تسی جان دیتے ہو کی میں آیا بادشاہ کہ نہیں میں تے جان دا اے جیڑے سوچی پیگن انہاں بھی داس چاہتا اتھے بھی بندے چوب کارکے ہیں جی میں تسیتھے چوب کارکے بیٹھے ہو جا کہ یا علی چوری کی تھی میرا دے لے دھاڑے ہتھو اتھے ہی سزا لی بادشاہ کہا پھر ہاتھ بتا تیرا ہاتھ کٹا علی چار انگلیاں ہاتھ دیا کٹ دیتے تلی نہیں اے چار انگلہ سزا علی انگلہ کٹیاں اس دے دے لے چلی دی محبت وعد گئی علی اس دے انگلہ کٹیاں اس دے دے لے چلی دی محبت وعد گئی کٹیوں یا انگلہ ہتھا دے چاہ کے کدی کسے چوکے چلی دی کسیدے بیٹھا پڑ دے کدی کسے بزار چلی دی کسیدے بیٹھا پڑ دے زفر تحجد دی نماز پڑی تان لی دے کسیدے فجر دی نماز پڑی تان لی دے کسیدے بنیا پوچھا اے علی انگلہ کٹیاں نہیں دشمنی کر اوہ جا کہا دشمنی کیوں کر رہا او آدل نہیں اوہ جا کہا پھر جاؤ زلین و آگنا تیرے تے کریمی بھی کھاوے ہیویں مسکران دو یا دربار چاہیا باچھا پھر ممبر تے بیٹھے باچھا گا پھر خیرے باچھا لوگ آگیا کہ علی عدل بھی کھایا ہون علی کریمی بھی کھاوے باچھا گا پھر میرے قریبا علی انگلہ اس دیا اس دے ہاتھ نال جوڑ دیتیاں لوگ پریشان ہوگئے یا علی انگلہ کٹ دیتیاں تے پھر جوڑی ہیں مسکران کے علی پیادے جیڑا علی آدم بنا سکتا یا آدم دے پودر بھی آنگل یا نہیں جوڑ سکتا یا آئے یا آئے یا آئے تب یہ جوڑا یہ تے میں فضیل شروع کر آمی ایران دا ایک بادشاہ ہے جس دنائے شاہ آباسف بھی فضیل میں ہون شروع کی تھے پہلے میں تیرا ذہن بیدار کی کیا نائس دا شاہ آباسف بھی ایک قرآن دے اس کے بھی لکھ دے پھر وہ فروغ کر دے بڑے دور دور ملکان چیدے ان اس کے ویندے بانے دیوستی آلیوں پیسے دھیر کٹھے ہو گئے خزانہ دھیر جمع ہو گیا ایک دن اپنے عبداللہ نامی وزیر نوا دے مشورہ دے پیسے دھیر ہو گئے ان کی کام کر رہا وزیر مسکر آ کے پیدے بادشاہیں مرضی دا مالکیں جے میری مرضی چاہنے جے پیسے دھیر کٹھے ہو گئے نہیں تے پھر رضا دا روزہ بنوانا زبان حلے تے حلاونی سر نہیں حلاونا جے میری مرضی چاہنے تے پھر رضا دا روزہ بنوانا بسم اللہ بادشاہ میں دے دتو ہے انہوں تلاو روزہ مکمل ہو گیا چاند سار گزرے بانڈے آلے ہوں پھر خزانہ کٹھا اس پھر وزیر نوزہ دے اس نے کہا مشورہ بادشاہ ہمیشہ وزیر تو لیندے پیسے پھر کٹھے ہو گئے ان دس نہوں کیے کریں اس نے کہا پھر میری مندے دے مسومہ کوم دی زری بڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے کہا بسم اللہ کام شروع کراؤ چاندر سار گزریا زری مکمل ہو گئی پھر پائنٹ سات سال گزرے وزیر آدھ جوڑ گیا دے تو بات جائیں مرضی دا مالک ہے تو میرے کل دو واری پچھے آ میں تن دو واری مشورہ دیتا ہون اپنی مرضی کا ہے شاہ با سفی وزیر نوزہ دے پھر تیرے کل ایک ہفتے دا ٹائم پورے رانچو اپندہ لپ جڑا علی دا کسیدہ سوڑا پڑھنا ہوئے ہائے 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 یائے علی یا نوزہ تو بھی یہ جوڑا ہی ہے بھئی ایک ہفتے دا ٹائم ہے پورے رانچو اپندہ لپ جڑا لی دا کسیدہ سوڑا پڑھنا پڑھنا ہوئے ٹھیک ٹھیک وزیر سفر شروع کیتا ایک جھوپڑیچ پہنچیا اُتھے ایک ملنگ بیٹھا جیدہ پھٹویا لباسے ٹٹی نالین پھٹویا ماما ٹٹی لکڑ دے آسرے تو بندہ ٹر دے نا جس کا اے ہفت بند کاشی ہفت بند کاشی ہفت بند کاشی اسے کہہ کال سنو اسے کہہ ہاں میں سنے آلی دے کسی دے تو دھیر سونے پڑھ دے اسے کہہ ہاں کوئی شاکی نہیں اسے کہہ پھر صبح دربار ہمیں شاہبہ صفی یاد کیتے اسے کہہ تجھا میں آوے سے دربار لگویا پیر رکھن دی جا نہیں وہ لکڑی دے نال دروازے تھے دستگ دیتے لوگ چھپ کر گئے شاہبہ صفی دیکھیں کون ادھے حلید زاکر نام ہفت بند کاشی ادھے پھر پچھے نے گھڑ میرے قریب آیا تخت قریب آیا ادھے تُو علیدہ زاکر اے اسے کہا ہاں اسے کہا علی دی بھی فضیلت پیان کر دیں کی میں کر سیاں جی میں تُو سن سین کسیدہ سنے جلیدہ کسیدہ سنان موں جی تحریف سنیت گلا نالا لیڈی تحریف سنیت جو تُو Stalin سنوے سان شاہ باسفر مسکرا wedding پیدا ہے پھر میرا دل لیں آج پہلا دل لیں اج تیرہ رجب ایچ علی針 آمد سنان صبحان عمل تیرہ رجب کعب چلی تی اس علیدہ کا سیدہ پڑھے آمدہ دنیا واہ واہ کی تھی اُتھے کسے نہیں سہر حلائی جی میں تُس ہی پہہ لیں اُتھے دنیا بول لی علید زکرش زبان چنگی ہوئی لگ دی جیڑی علید زکرش بولے اُتھے دنیا بڑھ دو نا بڑھ دی جاوے جیڑی چوکا چھ بولنے تھی علید زکرش نہ بولے اس کا سیدہ پڑھے آ دنیا واہ واہ کی تھی مجلس ختم ہوئی شعبہ صفیہ دے ہفت بند کاشی اے اپنی نیاز لائے لیں کتنے ہیں سو شرفی کتنے روپے سو روپے دوسرے دن پھیر آیا ہفت بند کاشی شعبہ صفیہ ہونکے سناوا ادھے آج زہرات علیدہ نکاس سنا ہائے 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 زہرات علیدہ نکاس سنا دنیا پھر وہاں واہ کی تھی اس پھر سو روپے آہی تھی وہ ٹورن لگا شعبہ صفیہ پھر آمیں انتری دھیارے بانڈے دیوستی انتری دنی ہفت بند کاشی ہوندھا رہے آتے شعبہ اس نسو سو نیاز دیندہ رہے سو روپے آمیں دھاڑی زبان اچھ پیادہ انتری دنی زفر مجلس پڑھے کسیدہ پڑھے اس نے سو روپیلا پڑھا دے چاڑ پیتری ماں مرزاکر مجیتے پتہ لگے نا چوکھی لفدی ہوتا دیل کر دے زور میں بھی چوکھلا ہوں اسے کہ انہوں نے تریدے سو سو کیتے آج رجوی تریف کر سن کی پتہ نیاز ودا دے وینڈیالہ انہوں نے تریدے اسے بہتریف ریتی دے مجمع چھتنا اللہ مجلس مجھے وہ معمول دے مطابق تک دے سامنے آگیا اج شاہ آباس اسے روپیہ دا نہیں وہ پہتے ٹور جاں اسے کہہ جی بسم اللہ ٹور جاؤ اسے کہہ واقعی ٹور جاؤ اسے کہہ ٹور جاؤ انہوں نے تریدے سو لبدا پہ ہوگئے تری میں دے انہوں دا روپے نا لبن پریشانتے ہوں دے وہ مجمع چیر دو یاد دے پہتے اسے رہے عطب پہر کے شاہ آباس ٹور جاؤ اسے کہہ ہاں ٹور جاؤ درواز ہے جی بسم اسے کہہ واقعی ٹور جاؤ اسے کہہ گال سو میرے قریبا تک دیکھئے میں جو طن پیا دا ٹور جاؤ پھر بار بار کیوں پوچھ لے ٹور جاؤ اسے کہہ گالے ہونا تریدے علیدہ کسیدہ پڑے تو سو سو نیاز کرتی آج میں رہے کسیدہ پڑے تریدہ کسیدہ پڑے اسے کہہ گلے ہونا علی کو نیاز گھننا اسے کہ جا پھر علی کو نیاز لیں اسے کہ اچھا میں علی کو نیاز لیں اسے کہ گال سو شاہ باس لکھا دا مجمع کومن مارے تانا کی ذکر کیتے یلی دا نیاز جا کے لائے علی کو آدھے پھر اے ملنگ سیدھا ویندہ پی نجف جف آدھے زندگی رہی تے دربار اشتناڑ کے مل ساتے نوگر سامنے تن بکھا سا نوگر تے سردار دیا تا جو فرق کیتنا ہوندے میں پین کے آس ہوں میں دو سا نوگر تے سردار دیا تا سر کیتنا سفر شروع کیتا ہے نجف پہنچ گیا بادشاہ دے روزے دے متھا رکھا بادشاہ تُسی جان دے ہو انہوں تری دیں پڑھ دا رہے نیا دیں دے رہے تری ہوئے دے آکھا جا علی کو لگن تو بادشاہ خالی دے میں بھی نہیں جانا تڑی میں بھی بڑی بڑی لاؤ کیا ہے کبر دے بھی چو ایک رکھا باہر آ آواز ہے کل سون پریشان نہ ہو کوفے چلا جا اتے ساڑھ ایک منڈا لے جی تنائی بتلی مون جی جی بابی ری پیدن نجف دو سراخن مولا دو سراخن اے ایک رکھا باہر آ اے رکھا لے کوفے چلا جا اتے میرے منڈا لے بتلی مون جس تنام ہے او سنو جا کے رکھا دے میں او تن ہر شہد آ چکس کوفے دے شہر پہنچیا بتلی مون دے دروازے دے دستک گیتی بتلی مون بار آ کے دے ہفت بندکاشی ہیں تن سمجھ ہی نہیں آئی او سا کہا ہاں دے ہفت بندکاشی پر تن کس دسیا او سا کہا جس تن بھیجیا ہاں یا سا کہہ لے اسا کہے کیا اے اسا کہہ ہیرا بڑا سوڑا ہیر ہے اسا کہ جیا بڑا کیمتی اوسھی بتلی مون نے دے ہاں کیمتی اげ اسا کہہ اس داری کئیمت دستسگ بتلی مون پہلے ست واری ہوئے ایران تباہ اس هیرے نال تو آباد کر سکت سکت میں ساریاں سترہ چھوڑ گیاں ہیرہ چمیاں جیب چھپایاں سفر پچھاں دے شروع کیتاں دل دعا مگدانے اللہ کرے صوبہ دربار لگویا ہوئے رش مگوے ہوئے جی میں تری میں دے ہڑیا آپ کی تخت بیٹھا ہوئے دربار پانچیا رش بڑھیرہ دروازے پانچیا تے دنگاہ پہی توڑ توڑ تے آدم تخت بیٹھا شاہ با سفی پچھو کھلو گے ہفتہ بانکاشی پیدا شاہ باس یا علی مدد شاہ باس یا علی اسے کہے ہفتہ بانکاشی ہیں اسے کہے جیا اسے کہے پھر لنگا تخت دکھو اسے کہے کیا ہیں اسے کہا ہاں پیشہ مل لیے ہی اسے کہے جیا کیا اسے کہے ہیرہ شاہ باس سفی بے کیا ہیرہ بڑا قیمتی ہے اسے کہے سونا نہیں ہفتہ بانکاشی ہے دے جیا کیمتی دے دھیروں سے اسے کہے جیا یہ دی قیمت ہفتہ بانکاشی پیدا اس دی قیمت سات دفعہ تیرا ایران ہوئے تباہ اسے ہیرے نہ لگو سکتے یا بعد اسے کہے اچھا یہ ہیرہ من دے چاہ اسے کہے نا اور شاہ باس سفی بھی ہفتہ بانکاشی پیدا ہیرہ من دے چاہ اسے کہے نا اس ترے باری ہے اسے کہے ہیرہ دینے اسے کہے نا تریجی باری ہے شاہ باس سفی بیدے ہفتہ بانکاشی ہیرہ بچینے اسے کہا ہاں اسے کہے ہیرہ بچینے اسے کہا ہاں اسے کہا پھر لے اے تاقت تیرا اے شاہیں تیریاں اے نوکر کنیزہ تیریاں ہیرہ من چاہ دے مسکرا کہ ہفت بنکاشی پیادے میں تندس ہے سات باری ایران ہوئے تباہ دیسنال آباد ہو سکتے ایک تاکت دے کے چھینہ دا حساب کون دے سی سہاں یا علیہ یا علیہ علیہ مجھے گئے تھے ایک تاکت پچھلے چھینہ دا حساب مجھے گئے میں نہیں ہیرہ دینا نہ بیچنا ہیرہ جے بیچ پایا ترنہ شروع ہویا ان شاہ آباس میں پتا بھی ہیرہ دھیر کی امتی اس پھر ساتھ مرزے کہ ہفت بنکاشی ہیرہ دے چاہ ہیرہ بیچ دے اوزہ کہ ہیرہ میں لین ہے اوزہ کہ ٹھیک ہے تو ہیرہ لین ہے متن ہیرہ دینا اوزہ کہ قیمت اوزہ کہ قیمتیں ہیں اے شاہی لباس لہا کے فقیرانہ لباس پا اے چنگی نہ لین لہا کے روپیہ نہ لین پا اے تک چھوڑ کے میری جھوپڑی جا میں ساتھ بچھا کے زمین پہ بانا تو کھلو کے انیدہ کسیدہ پاڑے ہیرہ مفت چاہ دے ساں یا آئے لے آئے تو آئے میری جھوپڑی چلیدہ کسیدہ پاڑ ہیرہ مفت چاہ دے ساں رو لگئی ہیں اسے انیدی ہیں دہیاں جنگل آش ہو گئی میری اسے دی مکان کل اس بیوی دی شہادت تی جس دا جنازہ و حجر چو باہر نئی آوانا چاہی دا مسلمانا جیندیاں بزار ٹوڑائی رواجہ موترم بیٹھیں میں لکھ دفاہ کھا میں لکھ دفاہ بزرگ پیدن وال پڑ میں دا اس بیوی دا جنازہ و حجر چو باہر نئی آوانا چاہی دا اوہ جیندیاں بزاراں چاہ گئی بڑا اوکھا دین بچے بڑی اوکھی توحید بچی بڑی اوکھی رسالت بچی بڑی اوکھی امامت بچی بڑے بڑے نقصان ہوئین ہوئین زاکر پڑھ لیندین سوکا تجھے سون لیندین سوکا میں نے ایک گلدہ جواب دیو اوہ پی پی جڑی مسلح تہیں دو آس رہاں دے نال پردی آئی اوہ چھتری شاہ رنچ کی میں ٹردی رہاں دی رہاں میں لخ دفاہ کھا میں لخ دفاہ کھا میں کروڑ دفاہ کھا ایک ربلا بن جیسی مئیلے چھے رولی اسے نو منظور ہویا جی میں لخ دفاہ میں لخ دفاہ میں پھر ایک ستر دور آ لینا میں پھر ایک ستر دا اضافہ کر دینا ستر ایا پی پڑھ دا اٹھاراں بھراما چو سولاں بھراما پتہی نا ساڑھی بہین دا قد کتنے اوہ بی بی نو گھنٹے کھلوتی رہی آئی تیزید نشے دی حالتے چی سوال لخ دے مجمع چاہ دا دس ہونا ہی نا چوزائے نا بکیڑی ہے مرحبا 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 بڑے بڑے نقصان ہوئن اس گھر دے آگئی مختار دی شائی میں اگر لمحہ کر رہاں دے گا سپن دا دو منت مہید دے دو وین مختار دی شائی آگئی اس چون چون کے بدلے لینے سلا کیا لیاؤں اس اکبر دا قاتل پکڑیا دے اس دے سار مدینے بھیجیا اس قاسم دے قاتل پکڑے دے اس دے سار سار مدینے بھیجے پھر مدینے چوئے کا صداوے چوتھے امام دا چاچا مختار ماں اجا دھوپتے بیٹھے میں لکھ دفا میں کروڑ دفا میں لکھ دفا میں کروڑ دفا چاچا ماں جاں چھانتے نہیں بیٹھے چاچا ماں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا سارے آدم مختار تکتے بیٹھے نا اس تخت نال اپنے واستک چھوٹی کرسی لگائی آئی تخت دوے نمبر علی پوڑی تے مختار مو رکھ کے روندہا ایک دن بنیا پوچھیا تخت تیرے بادشاہی تیرے باندھا نہیں ہے پوڑی تے مو رکھ کے کیوں رونے مختار رو کیا دے میں اس ویلے قیدہ نامت دربار اچھ میں حاضر ہویاں آدھے جس جات میں مو رکھے اتھے اس ہے اندھا کٹے ہویا سارا نال زیاد اپنا پیر رکھ کے باندھا مرحبا اس تخت کی میں بواں اس تخت سامنے بڑیاں پردے دار قید کھڑیاں رہیاں دربار لگ گیا اچانے کے لان ہویا مختار تو کرسی چھٹی دو واری جھنے دو واری اٹھے سپائی ہرمل نو سامنے لے آئے لے آئے وہ دے تین خوشی ہونی چاہیے دی آئی میں تیرے پیران دھا کاتے لہا میں نوے کہ رویا کیوں ہوئے مختار آدھے بس رویا اس واسدیاں دو گلہ تیرے کو پوچھنیاں ہرملہ دے ہاں مختار تو نہیں ڈھیر گلہ پوچھ مختار آدھے میں نکل دا جواب دے جیدہ سہرے آلم ہویا او بھی چھانت بے گئی تن سمجھی نہیں آئی تن سمجھی نہیں آئی جس دے پوتر دے کانے رولے او بھی چھانت بے گئی جس دے پوتر دے بازو کلم ہوئے او بھی چھانت بے گئی کیا جا ظلم کی تیس گردی ماں او بھی چھانت بے گئی او بھی چھانت بے گئی او بھی چھانت بے گئی دس کیڑا ظلم دے انتہا کی تی حرملہ دے مختار کربلا دے جنگچ مرکل زاہر دے نال بھیجوے سات تیرائیں کیری گل سمجھے چھانے زاہر دے نال بھیجوے سات تیرائیں ادھے ستے چلائیں نہیں ادھے نانا مختار سات نہیں چلائیں ترے تریب چلائیں اونا ترے تیران تے جنگ مک گئی ادھے کیڑے کیڑے تیر چلائیں نہیں اس ٹیم حرملہ دے گل سن من قتل کر دے پوچھ نہیں تو برداشت ہی نہیں کرنا اس ٹیم مختار رو کیا دے قتل میں تن کرنے تو بڑے وڈے نقصان کی تن پر من داستے صحیح او تیر کن کن مارے اس ٹیم جیٹا جو سنگ دے لانا حرمل مرحبا مرحبا ایک منظر وعدہ ایک منظر وعدہ ادھے میں مشک سے تیر مارے آئے مشک زمین تے آئی ہے ادھے مشک دا زمین تے آمڑا جنگ اس ٹیم مک گئی آئی ہے ادھے پھر رویاں کے روے لے آئے آدھے رویاں وزاں سے آئے جدا مشک زمین تے آئی ہے خیمے آنے کون چالی بچے خالی جاہاں چاہ کے کھڑے آئے ہیں ادھے جدا بازی دا علم دھنیا ہے میں کھاندے نالوے کے آئے تیرا بچے تڑپ تڑپ کے مر گئے ہیں وہ کے آدھے انسینہ پانی نائی لندے ہیں مرحبا 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 مرحبا